بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دے سکھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی ریسپک ساتھ آزر ہوں آج ہم سون حلوے کی ریسپی لے کر آزر ہوں گے سون حلوے کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے ٹپس ہیں ٹریک کے ساتھ بتاؤں گی ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں سون حلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کھلا برطن لے لیا اس کے بعد میں نے اس میں گی شامل کر لیا کوشش کریں گی کے اندر ہی حلوہ بنائیں گی کے اندر ہلوہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ کے پاس گی نہیں ہے تو پھر آپ کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں تو گی کو ہم نے کار لیا اچھے سے گرم تقریبا یہ میرے پاس ہے ڈیٹھ کپ گی کا میں نے شامل کی ہے گی کو سب سے پہلے ہم نے گرم کی ہے اس کے بعد ہم اس میں سوجی شامل کر دیں گے سوجی آدھا گھنٹہ میں نے سوجی کو اچھے سے بگو ہو کے رکھا ہے دودھ کے اندر آدھے گھنٹے کے لئے سوجی بگو ہو کے رکھنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے سوجی ہماری پھول جائے گی سوجی ڈبل ہو جائے گی اور سون حلوہ بھی بہت مزے گا اور بہت تیسٹی بنے گا تو یہاں پہ ہم سلو آنچ پہ سوجی کی اچھے سے بنائی کر لیں گے تو جتنی دیر میں ہم سوجی بنائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں سوجی کو ہم کچھ دیر کے لئے مسلسل ہلاتے رہیں گے اس میں گھٹلیاں ہم نے نہیں بننے دنی نہیں تو جب گھٹلیاں بن جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو سون حلوہ ہے وہ مزے کا نہیں بنے گا تو اس طرح سے ہم اس کو ہلاتے جلاتے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہم سوجی کی اچھے سے بنائی کر لیں گے تھوڑے دیر سوجی کی بنائی کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس میں سبز علاچی پانچ عدد شامل کر دیں گے سبز علاچی سے بہت زبردست کشبو آئے گی اور اس طرح سے تھوڑے سی کھونٹ کے علاچی ہم شامل کریں گے اس طرح سے جی سلو آنچ پہ میں نے سوجی کو تقریباً آدھا گھنٹہ کے لئے بنائی کی ہے تو مجھے ڈارک کلر پسند ہے سون حلوے کا اس لئے میں نے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ بنائی کر لی ہے اس طرح ڈارک کلر کر لی ہے اگر آپ کو تھوڑا لائٹ کلر پسند ہے تو آپ تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک بنائی کر کے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم چینی شامل کر دیں گے ایک پاؤ سوجی ہے اور ایک پاؤ ہم چینی شامل کر رہے ہیں تو آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جاز زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی شامل کرنے کے بعد ہم اچھے سے سوجی کے ساتھ چینی کو مکس کر لیں گے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد بس اتنا ہی زیادہ دیر ہم نے چینی کی بنائی بلکل بھی نہیں کرنے چاس ہم نے اس میں ہم نے جو شیرہ ہوتا ہے اس طرح سے نہیں بنانا ملہب اس طرح سے ہم نے صرف مکس کرنے ہیں تو یہ چینی ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں 1 لیٹر پانی شامل کریں گے اور پانی کو ہم نے گرم کر لیا ہے پانی کو بوائل کر لینا ہے کچھا پانی جو پانی کا ہوتا ہے وہ آپ نے ختم کرنا ہے تو بسم اللہ کر کے پانی شامل کر دیں گے اور آنچ ہم نے بلکل سلو رکھی ہوئی ہے آنچ سلو کر کے پانی ڈال لیں اس لیے کہ جو بل بلے ہوتے ہیں اسے آپ کے ہاتھ نہ جال جائیں پانی شامل کرنے کے بعد ہم آنچ جو ہے وہ تیز کر دیں گے میڈیم پہ نہیں پکائیں گے یہاں پہ ہم نے آنچ تیز کرنی ہے اور تقریبا ہم نے 20 منٹ تک آنچ تیز کر کے اچھے سے علوے کی بنائی کرنی ہے تو 20 منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو کنڈیشن بھی دکھائیں گے کہ سون ہلوے کی کیا کنڈیشن ہے تو جی 15 سے 20 منٹ تک میں نے ہلوے کی اچھے سے بنائی کر لیا ہے آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جب ہلوہ مارا دانے دار سب بننا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ سون ہلوہ مارا ریڈی ہونے والے تو تقریبا سون ہلوہ مارا ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنے یہاں پہ مسلسل ہلوے کو ہلاتے رہنے نیچے سے ہلوہ ہمارا لگنا نہیں چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہلوے کا ٹیسٹ نہیں رہتا اور ہلوہ مزے والا نہیں بنتا تو اس طرح سے ہم مسلسل بنائی کرتے رہیں گے میڈیم سے لو فلیم پہ میڈیم سے لو فلیم پہ ہی آپ نے ہلوے کی بنائی کرنی ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس طرح سے ہلوہ گھیچ ہونا شروع کر جائے تو سمجھ جائے کہ ہلوہ بلکل ہمارا ریڈی ہونے والا ہے بہت ہی پیاری اور بہت ہی زبردست سی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بزار سے ہزار گناہ بہتر گھر میں سون ہلوہ آپ تیار کر سکتے ہیں جی ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ سون ہلوہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ پانی شامل کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی کریمی سا ہلوہ ہمارا سون ہلوہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور ابھی ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہلوے کو ہلوے میں گھی زیادہ ہی ڈالا جاتا ہے اگر آپ کو یہ گھی نظر آ رہا ہے تو یہ گھی زیادہ نہیں ہے آپ جب ڈش آؤٹ کریں گے یا ہلوے کو کسی بھی برطن میں نکھا لیں گے تو یہ گھی آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں یہ گھی گلام جامن میں بھی کام آ سکتا ہے جلیبی بنائے اس میں بھی کام آ سکتا ہے تو یہ بلکل بھی ویسٹ ہم اس کو نہیں کریں گے جی ابھی ہم ہلوے کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لوگ کائی ہے اور کتنا زبردست ہمارا سون ہلوہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن لازمی پریس کریں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کو میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ مختلف دیکھ سکیں گے تو نیکسٹ ریسپی میں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ